مریض زمانی ملک آئے ہندوستانی یہ جوہدہ بھائی کی قبر لیکن جوہدہ بھائی سے سادھی ہوئی تب ان دونوں سے مطبع بادشاہ اکبر کوئی اولاد نہیں کی یعنی کہ ان کا کوئی وارش نہیں تھا لیکن جوہدہ بھائی سے سادھی ہوئی اپنے ہندو ریتی ریواز سے ہی سارے کام کیا کرتی تھی تمہیں سکتے ہیں یہاں تک اسلام علیکم دوستو کیا حال چال ہے میں محمد امران آپ کا حود دوست آپ کے اپنے چینل سب کی منزل دوستو آج میں آیا ہوں آگرہ کے ایک ایسے علاقے کے اندر جس کا نام hramology سکندرہ اور سکندرہ کے اندر میں آیا ہوں ملکہِ ہندوستان مریض زمانه یعنی کہ جودہ بھائی کے مغلے پہ چینل دوستو وہی جودہ بھائی جس کا نام آپ نے کبھی نہ کبھی تو ذارہ سناؤ گا یا تو ٹی ٹی وی سیریر میں سناؤ گا یا کسی موویی کے اندر اور اس موویی کے اندر بھی جودہ بھائی کا نام آپ نے چینل سنا ہوگا جس کا رول ایسوریہ رائے کر رہی تھی سمجھ رہے ہیں آج میں آپ کو دکھاؤں ہوں اس بہن ہستی کا مقبرا جسے ہندو ہوتے ہوئے موگل سمراجی کے اندر ملکہ ہندوستان کا کتاب ملا ہوا تھا مریمون زمانی کا کتاب بنا ہوا تھا تو آج میں آپ کو جودہ بھائی کے مقبری کی پوری ڈیٹیل دوں ہوں اور جودہ بھائی کونٹی کہاں سے ریلیٹ کرتے تھیں اور ان کے اکبر سے سادھی کیوں ہی اور وہ ملکہ ہندوستان کیوں بنی تو ہاں اپنے سور شروع کرتے ہیں سو دوستو ہم چلنا ہے جودہ بھائی کے مقبری کی طرف آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دوستو موگل سمراجی گئے موگل ایمپیار کا پہلا ایسا مقبرا ہے جس کے اوپر کوئی گھومت نہیں بنائے گی سمجھ سکتے ہیں یہ بینہ گھومت کا پہلا ایسا مقبرا تھا جو بہتی خوبصورت مقبرا بنا تھا جو بنایا تھا جاگین نے اپنی والدہ یعنی کہ جودہ بھائی مریم الزمانی ملکہ ہندوستان کے لئے جہاں گین نے اپنی ماں کے لئے بنوائے تھا سو 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 ستیس سے لے کے سو ستیس کے بیچ میں اس مقبرا کا نرمان ہوتا دوستو ٹھیک ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس مقبرا کے اوپر کوئی گھومت نہیں ہے آپ دیکھئے کوئی گھومت نہیں ہے اس کے چار کونوں پر چھتری بنی بھی ہے ٹھیک ہے اور چھتری کے اندر کافی سارے کھمبیں چار کونوں پر چھتری ہے اور یہ میں نے اس کا انسی کہتے ہیں اور لال ملو فتر سے بنوائے گیا ہے ٹھیک ہے اور سنگ ملکہ بھی اس کے اندر یوز کیا گیا ہے اور سفیٹ فتر کا بھی اس کے اندر یوز کیا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے فتر اوپر کے سائیڈ بھی ہیں اور اندر کے سائیڈ بھی ہیں اور کہا جاتا ہے اسے دون طرح کا روپ دیا گیا تھا مغل کالنگ لوگ بھی دیا گیا تھا اور ہندو کالنگ بھی لوگ گیا گیا تھا کیونکہ یہ مطلب بادشاہ اکبر جلاو دن محمد اکبر اور جودہ بھائی کا سنگم یعنی کہ ان کی جو سادی تھی وہ دو مطلب دو دھرموں کو ملانے کے لیے بنائے گئی تھی یعنی کہ رائق راجی کو مضبوط بنانے کے لیے جودہ بھائی اور بادشاہ اکبر کی شادی ہوئی تھی تو اسی کا ہی یہ ایک بہترین نمونہ تھا تو اسی لیے اس مغبرے کے اندر دونوں چیزوں کو اس کیا گیا ہے اور ایک خاص بات دوستو یہ مغبرہ اور بادشاہ اکبر یعنی جلاو دن محمد کا مغبرہ دونوں بہت سمیلر بنے رہے ہیں یعنی کہ جو چیز بادشاہ اکبر کے مغبرے میں بہت سارے کمرے جیسے چالیس کمرے میں نے بتایا تھے ویسی کمرے اس ان مغبروں کے اندر ہے اور جیسے کہ آپ یہ جو جگہ دیکھ رہے ہیں یہ جنگرہ خوکلی ہوئی ہوئی ساری یہ خوکلی کیوں ہے یہ ان کمروں کو اس مارے چھوڑ برمایا گیا تھا تاکہ یہ جو جو روائی کے جو فیملی ہے یا اکبر کی جو فیملی ہے ان کے بعد ان کا جو بھی انتقال ہوگا یا دیت ہوگی انہیں ان سب کو بھی یہی دفنا آنا آنا تھا مطلب کی فیملی کو بھی اسی ایریوں کے اندر دفنا آنا تھا تو یہ جو جگہ ہے دوستو یہ پوری خوکلی ہے سمجھ سکتے ہیں اور اس مغبرے کے چاہو طرف نو ساکائے بنی گئے ساکائے منز نو ایسے گلیارے بنے ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہ پورے کے پورے ایسی کمرے بنے ہوئے ہیں یہ دیکھئے دیکھ رہے ہیں آپ یہ پورے کے ایسی کمرے بنے ہوئے ہیں ایدھر بھی دیکھئے یہ مہراب بنے ہوئے ہیں یہ مہراب بنے ہوئے ہیں اور یہ ایسی کے ایسی پورے کمرے بنے ہوئے ہیں یہ دیکھئے دیکھ رہے ہیں آپ یہ پورے ایسی کے ایسی کمرے بنے ہوئے ہیں یعنی کہ نو مہرابے بنائی ہوئے ہیں اس کے اندر سمجھ سکتے ہیں آپ اس مغبرے کے چاہو طرف اور ان کا مغبرہ کہاں ہے وہ بھی میں ابھی آپ کو دکھاؤں گا ٹھیک ہے ان کے دو مقبر ہیں ایک تو اوپا جیسے نقلی بنا دیتے ہیں اور ایک تکانے میں جا کر رہے تو وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا بھی اندر تو چلی پہلے میں آپ کو دمی مقبرا دکھاتا ہوں جو دبائی کا یعنی کہ ملکہ ہندوستان کا مقبرا یہ دیکھیں دوستو یہ ہے ملکہ ہندوستان کا مقبرا اندر جاتے ہیں شاید یہی وہ مقبرا ہے دوستو آپ بھی دیکھ سکتے ہیں یہی وہ مقبرا ہے دوستو ٹھیک ہے اور اس کے اندر کے جانے کا راستہ وہ دوستو یہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ اندر جانے کا راستہ ہے ابھی ہم اندر کی سائٹ چلیں گے میں پہلے آپ کو اس کی باہر کی مطلب جس طریقے سے ہی بناوا ہے وہ چیز میں آپ کو دکھا دوں اب یہ ٹوٹ چکا ہے جیسے کی میں نے بتایا تھا کہ ماراتہوں نے بھی جاتوں نے بھی یہاں اٹیک کیا تھا جس کے کاران وہ مقبرا یہاں سے توڑ دیا گیا تھا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ جوڑا بھائی کا اوپر کا مقبرا تھا جو بنایا جاتا ہے آٹی فیشن لائک مر بھائی ماروال سے بنایا گیا تھا اور ریڈ مال بھائی بھی اس کی گئی تسکل در تو وہ ٹوڑا جیتا اور ساری چاکائے بنی ہوئی دوستو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں چاہو طرف دیکھ رہے ہیں یہ پوری ایسی ساکائے بنی ہوئی نو ساکا ہے پوری اس مقبرا کے چاہو طرف اور آپ اس کی گھرائی دیکھیں مطلب مقبرا کی ناپ کو در سے ڈکھاتا ہوں یہ اس طریقے سے بناوا ہے کہ کوئی ان ساکاؤں کے اینڈ میں سے بھی وہ مقبرا دیکھنا چاہیے گا تو وہ مقبرا دیکھائی دے گا یہ دیکھیں یہ وہ مقبرا دیکھ رہے ہیں کیسے ڈھلان بنی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ ڈھلان اوپر اوپر والے آٹیفیسل مقبرا کی طرف جا رہی ہے اور یہ اندر مین مقبرا کی طرف جا رہی ہے یہ دیکھیں میں ایسا آپ کو نظر آ رہا ہوا نیچے یہ دیکھیں تو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پورے محراب بنے ہوئے ہیں ایک گلیاری کی طرح طور پر بنے ہوئے ہیں یعنی کہ ان گلیاریوں کے اندر جو جگہ ہیں یہاں پہ بھی مطلب قبرے ان کی فیملی کے لوگوں کی قبرے دفن ہونی تھی لیکن جب جاتا انہیں یہاں حملہ کرا تو ساری چیزیں یہاں سے خار دی گئی تھی اور جو مطلب ایک دو بنی تھی وہ بھی خار دی گئی تھی اور جلا دی گئی تھی تو یہی وہ جگہ تھی جہاں پہ مطلب ان کی فیملی والوں کو یہاں دفن ہونا تھا لیکن وہ ہونی پہئی تھی میں پہلے آپ کو پورا نظارہ کرا دوں اور جو دا بھائی کے وہ کور دکھا دوں اس کے بعد میں آپ کو اس کی پوری ڈیٹیل میں ہسنے بٹا ہوں کہ جو دا بھائی کا ان تھی ان کا ان کی ڈیٹ کیوں ہوئی اور انہیں مریم زمان ہی کیوں کھا جاتا ہے ساری چیزیں ہم دیٹیل میں بتائیں گے لیکن ہم پہلے چل رہے ہیں مقبرے کی طرف یہ ہے وہ مقبرا ٹھیک ہے دوستو تو دوستو اب ہم چلتے ہیں جو دا بھائی کے مین مقبرے کی طرف یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ پوری سیڑیا ہے اندر کی سائٹ پہلے ہم اندر کی سائٹ جاتے ہیں پھر آپ کو چھونی انفرمیشن دیں گے اور دکھائیں گے مقربے کو ٹھیک ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہیں جو دا بھائی کی قبر مریم زمانہ ملک آئے ہندوستانی یہ جو دل آئی کی قبر ہے ٹھیک ہے یہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں اندر کی سائٹ میں آپ کو روچ نی کر کے دکھاتا ہوں آپ کو نظر آئیے یہ دیکھئے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے مریمون زمانی کی قبر یعنی کہ جودہ بھائی کی قبر جن کا جنم دوستو پندر سو بیالیس میں ہوا تھا جودہ بھائی کا جنم اور ان کی مرتی ہوئیتی سولہ سو تیس کے اندر اس کے بعد جاگی یعنی کہ سلیم نے ان کا یہ مقبرا بنوا تھا جودہ بھائی کا مقبرا جو ایک مہان ہستی ہندوستان کے حتیاز میں یا آج تک جانی جاتی ہے ملکہ ہندوستان یعنی کہ جودہ بھائی کا مقبرا یہی ہے وہ دوستو تو ہم بھائی گتب چلتے ہیں اور اس کی حسنی بتا دیں آپ کو سو دوستو بات کی جائے جودہ بھائی جودہ بھائی کا جنم دوستو پندر سو بھیالیس میں آمیر کے راجہ بھحمل کی سب سے بڑی پوتری ہیر کواری کے روپے ہوا تھا لیکن ان کا دوسرا نام پڑا تھا جودہ بھائی جہاں دوستو جودہ بھائی ملکہ ہندوستان تک پہنچنے میں ان کا بیچ کا سپر کافی لمبا اور کافی مصفلوں بھرا اور کافی راجے کو ایک جھٹ کنے میں جودہ تو یہ سلسہ خصور ہوتا ہے پندر سو باسٹ میں جب جودہ بھائی کی شادی یعنی کہ ان کا نکاح بادشاہ اکبر کے ساتھ ہوا سمجھ سکتے ہیں پندر سو باسٹ کے اندر لیکن بادشاہ اکبر یعنی کہ جلال دن محمد اکبر کی پہلی سے ہی دو بیوی تھی پہلی بیوی کا نام تھا رکیہ بیگم جو ان کی بچپن کی ساتھی جو دوسری بیگم تیم کا نام تھا سلیمہ بیگم لیکن جب جودہ بھائی سے ساتھی ہوئی تب ان دونوں سے بادشاہ اکبر کوئی اولاد نہیں تھی یعنی کہ ان کا کوئی وارث نہیں تھا لیکن جب جودہ بھائی سے ساتھی ہوئی تو ان کے بعد انہیں ایک وارث ملا جن کو دنیا سلیم کے نام سے جانتی ہے اور جہانگیر کے بھی نام سے جانتی ہے اسی کے بعد مطلب جوہدہ بھائی کو مریمون زمانی یا ملکہ ہندوستان کا کتاب ملا مطلب تیسری بیوی ہونے کے باوجود بھی اور ہندو ہونے کے باوجود بھی انہیں ملکہ ہندوستان کا کتاب ملا ان کی دونوں بیویوں کو اس سے کوئی پریشانی نہیں تھی کیونکہ انہیں ایک وارث ملا تھا موغل سمراججے کو دوستو بات کی جائے جوہدہ بھائی کے آگے ہی کہانی کی دوستو جوہدہ بھائی موغل سمراججے میں پہلے ایسی مہیلہ تھی جسے ہندو ہوتے ہوئے بھی موغل سمراججے میں سب سے لمبا راج ملک یعنی کہ ملکہ ہندوستان کا راج کیا یعنی کہ 1662 سے لے کے 1605 تک یعنی کہ 45 سالوں تک وہ ملکہ ہندوستان بنتے ہوئے آپ سمجھ سکتے ہیں موغل سمراججے میں اتنے لمبے وقت تک راج کرنے والی پہلی ہندو رانی بنی تھی جوہدہ بھائی جنہوں نے 45 سال تک موغل سمراججے پہ ایک ملکہ ہندوستان ہو کر راج گیا تھا تو انہوں نے اکبر سے سادھی کرنے کے بعد کبھی اپنا امار امتب اپنا دھرم چینج نہیں کیا وہ ہمیسے ہی ایک ہندو راج پوتی رہی اور ہندو راج پوت ہو کر ہی وہ انہوں نے اپنی آخری ساتھ سے گینی ان کی مرتی ہوئی تھی 1623 کے اندر اسی کے بعد جہانگیر یعنی کہ سلیم نے ان کا یہ مغبرہ بنوایا تھا 1623 سے 1623 کے اندر دوستو بات کی جائے 6 پروری 1662 سوری 1562 کے اندر اکبر اور جودہ بھائی کی سادھی ایک راج نیتی گھڑ بندن کے تحت ہوئی تھی سمجھ سکتے ہیں یعنی کہ دونوں راجی نہیں تھے لیکن ایک راج نیتی گھڑ بندن کے ذریعے ان دونوں کی سادھی ہوئی سمجھ سکتے ہیں لیکن بادشاہ اکبر کی دو دو شادھی ہونے کے باوجود انہوں نے کوئی سنتان نہیں تھی سمجھ سکتے ہیں تو اسی کے کارن جودہ بھائی سے کام دیا گیا سلیم تو اسی کے بعد انہیں مریعون زمانی کا کتاب ملا تھا سمجھ سکتے ہیں اور کہا جاتا ہے دوستو کہ کبھی بھی جلالدین محمد اکبر نے جودہ بھائی کو دھرم چینج کرنی کے مارے کبھی نہیں کیا سمجھ سکتے ہیں وہ ہمیں ایسے ہی اپنے ہندو ریتی ریواز سہی سارے کام کیا کرتی تھی سمجھ سکتے ہیں یہاں تک اکبر بھی کبھی کبھی جودہ بھائی کے ساتھ پوچھے پارٹ بھی کیا کرتے تھے سمجھ سکتے ہیں کیونکہ بھلے ہی ان دونوں کے ساتھ یہ ایک راز نیتی گھڑ بن ندن کے تیارت ہوئی ہو لیکن کچھ ہی سمیں کے اندر ان کے بیچ ایک گہرا جوراو ہو چکا تھا سمجھ سکتے ہیں اور بات کی جائے جودہ بھائی کی مرتو کی ان کی مرتو پاہ ان کی ان کی مرتو دوستو ہوئی تھی آگرہ کے اندر سمجھ سکتے ہیں اور اسی کے کارن بارسہ جو ہم نے ایک ڈیڈی گری بلوک بنایا تھا جالدی محمد اکبر کے مقبرے سے یہ صرف ایک کلومیٹر دوری جاگین نے اپنی والدہ جودہ بھائی کا مقبرا بنانے کا فیصلہ کیا تھا تو دوستو یہی کچھ چند باتیں تھیں جودہ بھائی کی اور بارسہ اکبر کی اور پہلی مریم زمانی یا ملکہ ہندوستان کے بارے میں تو آچھا کرتا ہوں آپ کو اگلی بلوک پسنا آیا ہوگا آپ اس چینل پہلی بارے ہیں تو اگلی بلوک سبسکرائب شیئر کریں اور اس ویڈیو کے بارے میں میرے چینل کو دوستو سپورٹ کریے تو ملتے اپنے اگلی بلوک اللہ حافظ